اسلام علیکم ساتھیوں کے عام پاکستانی بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں ہم سے رابطہ کرتے ہیں سوال پوچھتے ہیں اور نرشمہ کی ٹیم کو بہت اچھا لگتا ہے ہمارا فیس بک پیج ہے نرشمہ کے نام سے اسے ضرور فالو کیجئے اور آپ اس پیج پہ جا کے بہت سی ایسی معلومات حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے ایز ای میڈیکل پروفیشنل بہت ضروری ہے لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے بھی آپ کو اس میں بہت سا کچھ ایسا ملے گا جو آپ کے فیملی کے آنے والے بچوں کی صحت اور زندگی کے لیے بہت اہم ہے آج میرا ساتھ دے رہی ہیں ڈاکٹر عزیز نسا باسی جو کہ پریزیڈنٹ ہے ایس او جی پی کی یعنی سوسائیٹی اف آپس ان گائنی پاکستان ڈاکٹر صاحبہ کا بہت ہی زبردست بہت ہی بڑا تجربہ ہے پاکستان میں ماں بچے کی صحت کے حوالے سے اور جو حاملہ خواتین جن مسائل کا شکار ہوتی ہے ان کا حل کیا ہے اس پہ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر عزیز نسا باسی کا ایک بہت ہی ان کی بہت مضبوط آواز ہے اور بین الاقامی سطح پہ بھی ان سے مشاورت کی جاتی ہے ڈاکٹر صاحبہ اسلام علیکم خوش آمدید نرشمہ کا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ تینکیو ویری مچ آپ نے مجھے بھلایا یہاں پہ اور اتنا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے جس وری کلوز تو ہماری آڈ کے ہم بولیں کہ عورتوں کی جو پاکستان میں ہم بات ہیں اور جو انیمیاں ہے اور رکون کی کمی اور نیوٹریشنل ڈیفیشنسی پہ اس سے بات کی جائے سب سے پہلے تو میں ایسو جی پی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقریبا ہمارا چار ازار سے زیادہ لائف ممبرز ہیں ایسو جی پی میں پاکستان کے پورے گین اور ہمارے پاس تھرٹی ون چپٹرز ہیں سب چپٹرز ہیں آلوبر پاکستان تو ہم جتنا بھی کمپینیاں کرتے ہیں پروگرامز اور ان چپٹرز کے ہم کرتے ہیں اور یہ جو میں مبارک بات دوں گے نیوٹریشنل انٹرنیشنل کو یہ نورشمان کا پروگرام شروع کرنے کے لئے اور ایم شور کہ یہ پروگرام بہت اچھا جائے گا اور اس سے پبلک کوئیرنس ہوگی اور یہ جو شرعہ مواد بہت زیادہ عورتوں کی مردنی کی پاکستان میں میں خانم ساری دنیا سے زیادہ ہے تو اس میں کچھ کمی بہتری آئے گی سمپل تاریکھ سے ٹاکس صاحبہ جب ہم ایک حاملہ عورت کی بات کرتے ہیں وہ بہت ہی وائٹل اہم نو مہینے اس کے اندر ایسے کیا مسائل ہوتے ہیں کیوں انیمیا کا ذکر بار بار آتا ہے ایسا کیا مسئلہ ہے ایسا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مینلی جو ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہوتی ہے آئرن کی مطلب خوراک اپٹیمم نہیں جتنی ہونی چاہیے پریگننٹ عورت کی اور جب وہ بچے کو دودھ پھلا رہی ہوتی ہے اس کے مین وجوہت ہے ایک تو یہ نیوٹریشنل پوورٹی اور وہ ہے اس میں آپ کو آئرنڈیفیشنسی موسٹلی ان لوگوں میں ہوتی ہیں جو گوشت نہیں کھاتے انڈے نہیں کھاتے تو پریگننسی میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ایکسٹرہ لینی چاہیے کیونکہ آئرنڈ جو ہے نا وہ موسٹلی انڈے اور گوشت میں پایا جاتا ہے جو آپ کے ویجیٹیبلز میں ہیں وہ کوک کرنے سے لاؤس ہو جاتا ہے وہ آپ کو زیادہ نہیں ملتا دوسرا جو ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ ریپیٹڈ پریگننسیز وہ کفہ نہیں ہے بیچ میں ایک بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو دوسرا آجاتا ہے کیونکہ جو بچہ ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ یہ پیرا سائٹ ہوتا ہے پیرا سائٹ مین کے جیسے یہ پیٹ کے کڑے ہوتے ہیں وہ ماں سے اپنی پوری خوراک لے لیتا ہے لیکن ماں کمزور ہوتی جاتی ہے بچہ کا بھی ارنیمک نہیں ہوگا ارنیمک مدر کا وہ ماں سے پورا لے لے گا آئرن تو وہ اگر آپ کا آئرن پورا نہیں ہے عورتوں میں سپلیمنٹس نہیں ملتے ہر عورت کو پریگننسی میں ایک ٹیبلٹ روزانہ ہم خواہ لینے چاہیے آئرن کی اور کلشم کی وہ یویلی نہیں لیتی ہوتے ہیں اور فورڈ بھی نہیں کر سکتے یا پروپر کمپین نہیں ہوتی کہ آپ نے لازمی لینے سمیلرلی ایڈیشنل ڈائیٹ جیسے میں اپنے ہر مریز کو کہتی ہوں کہ پریگننسی میں آپ ایک ٹیبلٹ آئرن ضرور کھو ایک ٹیبلٹ کلشم روزانہ کھو اور ساتھ آپ ایک انڈا اور ایک بوئر لیگ اور ایک گلاس دو ضرور پھین چاہے پریگننسی نارمل بھی جاری ہے نارمل بھی ہو پھر بھی یہ ایڈیشنل چاہیے ایک عام تاثر یہ ہے کہ اچھا کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کوئی مسئلہ ہوگا تو ایڈیشنل خوراک لیں گے نہیں ایسے نہیں ہے انٹینیٹل چکپ کے یہ ہوتا ہے نا کہ انٹینیٹل پروپر جو ہوتا ہے نا ایک پروپر جگہ پہ پیشن جا کے آپ کو بک کر دیتی ہیں انٹینیٹل کارڈ بن جاتا ہے لیکن نو مہینے میں نو چکپ ضرور ہونے چاہیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بیسٹ جو انٹینیٹل کیہ رہا ہے وہ ضروری ہے چاہے کوئی ہلتھ کا مسئلہ نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے پھر بھی انٹینیٹل چکپ نائن منس میں نائن ضرور ہونے چاہیے ویزٹس تو اینی ایل فیسلیٹی اچھی جگہ پہ اور اگر وہاں پہ کوئی پروپلم ہو تو پھر وہٹر شریڈرول اور گینکولوجس اور ان کی طرف ریفر کر دیتے ہیں پیشنٹس کو لیکن ریگولر چکپس بہت ضروری ہیں سمیلرلی آپ جو انیمیا اور وہ مسئلہ ہوتا ہے شگر گرہ کا اگر تین دفعہ نو مہینے میں ضرور ہیموگلوبن چک ہونا چاہیے بلڈ چک ایک فرسٹ بوکنگ ویزٹ پہ ایک جو ہے نا پانچویں مہینے پہ اور ایک لاسٹ آٹھویں مہینے پہ تاکہ ہمیں پہلے سے پتے چلے کہ اس کا انیمیا ہو رہا ہے اس کو کریکٹ کرنے اچھا ڈاکس صاحبہ آپ کل جب میری آپ سے ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی تو آپ ذکر کر رہی تھی کہ جو پاکستان کے اندر میٹرنل مورٹیلٹی کا ریشو ہے یعنی حمل کے دوران یا زچگی کے دوران ماں کا اس دنیا سے چلے جانا وہ دنیا کے ٹاپ کنٹریز میں اس کی کوئی سے تفصیل بتائیے اس میں یہ ہے نا کہ ابھی جو ٹونٹی 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 ٹو اپریل میں پاکستان ڈیموگریفک سروے آیا ہے اس میں جو شرم بات ہے عورتوں کی وہ ون سیونٹی سکس پر ہنڈڈ تھاؤزن ایک لاکھ میں ون سیونٹی سکس عورتیں مرتی ہیں ان میں پاکستان میں اور پاکستان میرے خیال میں ایون یہ جو ساؤتھ ایشن کنٹریز ہیں ان میں بھی ٹاپ پہ ہے اس کو میٹرنل مورٹیلٹی میں اس کو میٹرنل مورٹیلٹی کہتے ہیں جو ہوتے ہیں پریگننسی میں یا زچکی کے دورانیاں اس کے بعد کوئی کامپلیکشنزوں میں رہتی ہیں میٹرنل مورٹیلٹی ہے میمار اس کو کہتے ہیں پاکستان کا میمار بہت ہائے حالانکہ یہ بنگلہ دیش انڈیا سری لنکا عام سے زیادہ پور کنٹریز ہیں لیکن انہوں نے کنٹرول کیا ہے اس پہ تو ہم لوگوں کو یہی جو نیوٹیشنل وہ ہے اس میں ڈیفیشنسیز ہیں یا ریپیٹیڈ پریگننسیز ہیں بہت زیادہ فیملی سائز ہمارا بڑا ہوتا ہے پیشنس کا لیکٹیشن میں بھی آپ کا ایڈین اور وہ کنزیوم ہوتی ہیں تو یہ میں لی جو نمبر ون کاز ہے میٹرنل ٹیٹس کا جو زچکی کے دوران مرتی ہیں وہ بلیڈنگ کا ہو جانا ہمری جو جاتی ہے خون چھوٹ جاتا ہے ڈیلیوری کے بعد اور ابھی جو نئی ریسرچ آئی ہے اس میں کہتے ہیں اگر پیشنٹ ہیں نمک ہو تو اس کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں بی پی ایچ ہونے کے یا بلیڈنگ ہونے کے افٹی ڈیلیوری انیمہ ہے کیا؟ انیمیا جو ہے انیمیا خون کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اچھا نہیں کہ خون کی کمی اچھ بی جو ہے نا یہ کومن میتھ ہے کہ اچھ بی ہیموگلوبین ٹین الیون سے کم نہیں ہونے چاہیے جب پیشنٹ جو ہے نا ڈیلیوری کے لیے تیار ہو ٹھیک ہے تو ہمارے میریزوں کا ایوریج نائن ایٹ سیون اس سے زیادہ نہیں ہوتا اور جس کے علاقے میں میں اپٹی ویڈ سے بلانگ کرتی ہوں اپٹی ویڈ میں ایٹی پرسنٹ ہے پرگننسی میں انیمیا ریٹ تو اس کی تشخیص بروقت بہت ضروری ہے اس کی پریونشن بہت ضروری ہے اور اگر انیمیا آپ کو بار بار ہموگلوبین ٹیسٹ کرتے ہیں بلڈ کا اور اگر ہموگلوبین کم ہو تو پھر اس کو پہلے سے ٹریٹ کرنا چاہے تو اس میں خطرہ ماں کو تو ہے ہی لیکن آنے والی جو زندگی ہے جو آنے والا بچہ ہے بچی ہے اس کو بھی خطرہ ہے اگر ماں کی نوٹریشن ڈیفیشنٹ ہو کی نا تو بچہ بھی سمول پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں بھی اس کو پیری نیٹر موٹیلیٹی کہتے ہیں جو بچے مرتے ہیں پرگننسی میں ڈیورنگ ڈیلیوری اور ون ویک اس کو پیری نیٹر موٹیلیٹی کہتے ہیں پیری نیٹر موٹیلیٹی بھی بہت زیادہ ہے ہمارے تو یہ جو میٹرنل نیٹریشن ڈیفیشنٹ یہ ہے یہ بھی ایک قوز ہو سکتا ہے پیری نیٹر موٹیلیٹی کو انکریز کرنے کا اچھے ڈاکٹر صاحبہ اس وقت ہم اس چینل پہ اور نرشمہ کے پلاتفارم پہ آپ سے ضرور چاہیں گے کہ آپ کے جو فیٹرنیٹی ہے آپ کی جو برادری ہے نرسے ہیں الہیش ڈیبلیوز ہیں ڈاکٹرز ہیں کینیکولیجس ہیں لیبر روم کا سٹاف ہے نیٹریشنس ان کو آپ آج کے موقع پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ظاہر ہے بہت بڑی تعداد ان خواتین کی اور ان کی فیملیز کی وہ تھی جو کہ کم پڑھی لکھی ہوتی ہیں ان کو شاید یہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی تو آپ کی برادری ان کو کیا کرنا چاہیے وہ کیا کر سکتی ہیں ہماری برادری بہت کچھ کھل سکتی ہے اور ہم لوگوں نے ابھی جب میں نے اواث لیا تھا از پریزیڈنٹ ایسر جی پی تو ہم نے پہلے ہی میرا جو ایڈریس تھا پریزیڈنشل اس میں میں نکال تھا کہ ہم وار فوٹنگ پہ کام کریں گے تو پریونٹ اس ایم ایم آر مٹنم موٹیلیٹی کو کھم کرنے کے لیے اس میں یہ ہے کہ ہمیں کوئی ہائے فائے فنڈنگ اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم نے اپنے جتنے بھی ہلتھ کیر ورکرز ہیں جو دائیاں ہیں ان کو تھوڑا بہت ٹرین کرنے کے ہاو ٹو گی پر سٹیٹ ٹو اپسٹرٹیکل ایم ایم اجنسی اگر آپ کی ڈیلیوری میں کوئی بلیرنگ ہو جائے کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ نے فورن کیا کرنے جتنے آپ کا یہ چاہیے اس کے لیے ہم ریگولر بھی ہم نے شروع کر دیا ہے ورکشوپ شروع کر دی ہیں پریفری پہ کیونکہ ہماری زیادہ ترمواد جو ہے نا وہ باہر سے آتی ہیں بڑے شہروں میں اتنی نہیں ہے ایٹی پرسنٹ ڈیٹس جو ہے نا وہ روریل ایریا سے ہیں گھاؤں میں اور اس طرح وہاں سے زائر ہے ٹریول کرنا اور وہاں سے فرسٹرٹ پروپر ہوتی نہیں ہے پروپرلی ٹرین نہیں ہے بہت ترینڈنٹس ہوئے ہیں تو اس پہ ہم لوگ ابھی کام شروع کیا ہے اور ہم نے میں نے ابھی ریسنٹل ایک بیٹرگرام میں کیا ہے ورکشوپ وہاں پہ ہم نے کہا کنیپن ٹو ہنڈرڈ نرسز اور میڈ وائیبز کو بلایا تھا آل ایس ڈیوڈیوز کو جو گاؤں گر گر جاتی ہیں ان کو ہم نے یہ ہی سکھایا کہ آپ ان کو کہو کہ کم از کم ایک دو چک اپس ہسپٹل میں ہو جائے کریں تاکہ ان کی ٹیسٹ ہوئے رہا ہو جائے سپیشلی ایج بھی ہو جائے ایموگلوبین ٹیسٹ ہو جائے تاکہ پتہ چلے کہ انیمک ہے تو ٹائم پہ اس کو ٹریٹ کیا جائے اور دوسرا ہم نے کہا ہر ایک کو یہ کہنا چاہیے یہ پریگننسی میں انٹی نیٹرل کلاسز ہوتی ہیں ڈیولپ کنٹریز میں ہاری عورتوں کو جمع کیا اور ان کو آپ نے کلاسز دیتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کھائیں سپلیمنٹ کیسے لیں تو ہمارا ہر ہلتھ ورکر ضرور اس بات پر بات کرے جیسے نیٹریشن پہ بات کرے کہ پریگننٹ عورت کو کیا کھانا چاہیے کیا ایڈیشنل لینا چاہیے اور زیادہ تر سٹریس وہ دیں سپلیمنٹس پہ آئیرن سپلیمنٹس اور کیلشن سپلیمنٹس وہ لازمی لے جو کہ فری آف کاسٹ ملتے ہیں سرکاری فری آف کاسٹ ملتے ہیں اگر نہیں بھی ملتے تو اتنے ایکسپنسیو نہیں ہوتے کہ آئیرن میں آپ کو بلیڈ لگانا پڑے پھر آپ کو آئیرن آئیوی آئیرن ابھی آیا ہوئے ایک نیا آیا تھوڑا سے مہنگا ہے لیکن وہ آئیوی آئیرن اگر ایک ڈوز دے 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 نا ہنڈر ملیلیٹر ڈرپ میں ڈال کے تو وہ بہت افیکٹیو ہے وہ دو سے تین گرام اموگلوبن زیادہ کر دیتا ہے تو ابھی میں یہ سوچ رہی تھی چونکہ ہماری نویں مہینے میں بہت زیادہ انیمک پیشن پاپولیشن آ رہی ہوتی ہے تو اگر ہم پانچ میں چھٹے مہینے میں ٹھیکہ ان کو لگا دیں پتہ ہے کہ وہ گولیاں زیادہ تر نہیں کھاتے لو کمپلائنس اچھی نہیں ہوتی ایک ٹیبلٹ کھائی دو کھائی پھر چھوڑ دیا تو اگر ہم ان کو آئیوی آئیرن لگا دیں تو وہ پھر ہمارا یہ جو ہے کہ جب وہ ڈیلیوری میں آئیں گی اس میں تو اس وقت اس کا ہموگلوبن پھرا ہوگا تو یہ چیز جو ہے ہر حالت ورکر کو اور دوسرا یہ ہے کہ فیملی پلاننگ اور برچ سپیسنگ پہ ضرور بات کریں کیونکہ اب یہ پہلی ریپلینشمنٹ نہیں ہوتی تو دوسری پرگننسے ہو جاتی ہے تو وہ برچ سپیسنگ ہر پیشن کو کہے کم از کم دو سال کا ایک بچہ دوسرے میں عقیق ہونا چاہیے ٹو یز منیمم تاکہ وہ جو سٹورز ہیں وہ سارے ریپلینش ہوں آپ کی بارڈی ٹھیک ہو تو پھر جا کے نیکس پرگننسے تو ان چیزوں پہ بولنا ہم بہت ضروری ہے آئین سپلیمنٹ نیٹریشن اینڈ برچ سپیسنگ اور پھر اگر ہو سکے تو ہم اپنا فیملی سائز زیادہ کم کریں کیونکہ ایوریج فیملی سائز جو اینا سوی نیٹ سے کم نہیں ہے اسپیشلی وہ پاپولیشن جو پور ہے اور ریلیٹریٹ ہیں ان میں زادہ ہیں تو انہی میں یہ پروبلمز بھی زیادہ ہوتی ہیں تو یہ میرا پیغام ہے ان کے لئے سب کے لئے ڈاکٹر سابت تینکیو ویڈی مچ بہت بہت شکریہ آپ نے اتنے مختصر وقت میں اور اتنے آسان زبان میں اتنے آسان الفاظ میں ساری بات ہمیں سمجھائی بہت بہت شکریہ اور نرشمہ کا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ تینکیو ویڈی مچ ہم تو ہم نے مویو سائن کیا میں ان کے ساتھ نوٹریشنل انٹرنیشنل لگا ہے سجی پی کا تو ہم اس پہ مشہبات کرتے رہیں گے تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں بلایا ہے ہیڈیر جی بالکل پھر بھی زورت ہوئی تو ایم دیر بالکل جی ہمیں پتا ہے you are just one call away پروگرام کے اختتام پہ ہم آپ کو لکھے چلیں گے نرشمہ کے پیغام کی جانب جو کہ موسیقی کی صورت میں جنگل کی صورت میں کوئی شاعری کی صورت میں میوزک کی صورت میں ہے کہ شاید میری اور ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں اگر آپ کو مشکل لگی ہو تو اس انداز میں آپ کو آسان لگیں گی زندگی کی ہی زمانت ماہوں کے دم سے ہی دم ہے ماہ ہو ساری طوانہ ان کا حق ہے ہمارا عزم ہے زندگی کی ہی زمانت ماہوں کے تم سے ہی دم ہے ہو ہے ماہوں کے محافظ یہ ہماری ذمہ داری ایک طوانہ کل کی خاطر ماہ ہو تن درست ساری ایک نہیں جان کا سفر ماہوں کے سب ساتھ ہے ہم ان کی صحت اور غزا کی سب سے پہلے بات کرے ہم موسیقی